موسیقی اللہ عرب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا جو صدقہ ہم کھا رہے ہیں ہم اس کا بھی شکر بجا لاتے ہوئے ساری زندگی بھی بسر کر دیں وہ بھی کم ہے کہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دور کی ایک ایسی نعمت عطا کی ہے کہ جو ہمیں اپنی صحبت میں بٹھا کر اللہ عرب العزت کے محبت کے جام پلاتی ہے اور آقا علیہ السلام کی محبت کی شراب پلاتی ہے اور اللہ عرب العزت کی قربت اور عبادت کے آداب سکھاتی ہے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق کا راستہ بتاتی بھی ہے سکھاتی بھی ہے اور اپنے ہاتھ سے خود پکر کے چلاتی بھی ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ عرب العزت نے اس دور کی وہ تجدیدی تحریک عطا کی ہے اور مجددِ عصر کی وہ صحبت عطا کی ہے کہ در حقیقت کئی مجددین کا رنگ ان کی صحبت میں نظر آتا ہے اور ہمیں اللہ عرب العزت نے اس ہستی کی صحبت عطا کی ہے جن میں اللہ عرب العزت نے وہ اخلاص رکھا ہے کہ ہمیں کئی ہستیوں کا اخلاص اور اس کا نچور ان کے اخلاص میں نظر آتا ہے اور وہ صحبت عطا کی ہے کہ جن میں اللہ عرب العزت نے وہ صدق عطا کیا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین صدقین ان کے صدق کا نچور ان میں نظر آتا ہے اور ہمیں وہ ہستی اور ان کی صحبت میں بیٹھنا عطا کیا ہے کہ جو ہمیں اپنے کردار سے اپنی سیرت سے اپنی صحبت سے اپنے پیار سے اپنی شفقت سے اپنی محبت سے وہ بڑے بڑے نفرت کرنے والوں کی نفرت بھولا دیتا ہے اور بڑے بڑے محبت کرنے والوں کی محبت بھولا دیتا ہے وہ کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے ہے اور وہ ہے کہ آپ کو حضور شیخ الاسلام مجددِ عصر کی صحبت صرف عطا نہیں کی بلکہ اللہ رب العزت نے اس صحبت کو اپنانے کے ذرائع بھی عطا کر دی اور ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ منحاج القرآن کی صحبت ہے اور ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ دس دن کی اعتقاف کی صحبت ہے جو آپ کو ہر سال مل رہی ہے یہ جو اٹھتیس سال سے حضور شیخ الاسلام آپ کو یہاں بولا رہے ہیں آپ کو صحبت میں بٹھاتے ہیں آپ کو سکھاتے ہیں ہمیں اس دنیا میں چلنا پھرنا بھی سکھاتے ہیں اور اسی دنیا کو اپنے پاؤں تلے روندنا بھی سکھاتے اور اسی دنیا میں رہ کر دنیا بنانے والے کی محبت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں اور محبت کرنی بھی سکھاتے ہیں اس کا جو راز ہے اللہ رب العزت کی قربت کا عبادت کا ریاست کا اس کی بندگی کا اس کی محبت کا للہیت کا جو راز ہے وہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں میں پھنہا کر دیا پوشیدہ کر دیا اور اسے سنبھال کر سچ موطی کی طرح اسے اجاگر کر دیا اور ان دونوں نعمتوں کو جو میں ارز کرنے لگا ہوں وہ جو راز ہے وہ دو نعمتوں میں رکھ دیا اور ان دو نعمتوں کو چھپا دیا اور وہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو بظاہر فیزیکلی نظر نہیں آتی آپ چاہیں کہ فیزیکلی ٹینجبل ہوں ٹچبل ہوں آپ ہاتھ لگا کر معلوم کریں کہ یہ نعمت مجھ میں ہے یا نہیں نہیں ہاتھ لگا کر معلوم نہیں ہوتا مگر مگر دیکھنے دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا اس میں ہے یا نہیں اللہ رب العزت نے سب کچھ آپ کو اس دنیا کے لئے دیا عبادات آپ کی نظر آتی آپ کی جد و جہد نظر آتی ہے اس سے قبل حقوق اللہ عبادات فرائض واجبات آپ کے نظر آتے ہیں اسی طرح حقوق العباد جو اللہ کے بندوں کے حقوق آپ ادا کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں مگر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تم میرے لئے کرتے پھرتے ہو دعویٰ کرتے ہو کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں میرا دن رات بھی تیرے لئے میری ریاضت بھی تیرے لئے میرا اعتقاف بھی تیرے لئے میرا روزہ بھی تیرے لئے میرا قیام بھی تیرے لئے میری راتوں کو اٹھنا بھی تیرے لئے میرے عامال خیر نیک عامال بھی تیرے لئے منحاج القرآن کی خدمت مولا میں تیرے لئے کر رہا ہوں یہ تمام زونل سسٹم میں تیرے لئے بنا رہا ہوں چل چل کر میں ہزاروں میل سفر مولا تیرے لئے کر رہا ہوں یہ منحاج القرآن کی خدمت کے لئے اپنا مال اپنا تن اپنا دھن اپنا سب کچھ تیرے لئے قربان کر رہا ہوں اب یہ سب کچھ اللہ رب عزت ماننے کو تیار نہیں وہ کہتا ہے یہ جو تم سب کچھ کر رہے ہو یہ دنیا کے لئے اب اللہ رب عزت سے پوچھا مولا تو تیرے لئے کیا تجھے کیا چاہیے فرمایا مجھے وہ عامال کا ظاہر نہیں چاہیے مجھے ان عامال کا باطن چاہیے بندے نے پوچھا مولا عامال تو پتا ہے تو عامال کا باطن کیا فرمایا ہاں جو تم کرتے ہو اور جو تم کر رہے ہو جو تم دکھا رہے ہو جو دنیا جس کا چرچہ کر رہی ہے جو تمہارا ذکر خیر ہو رہا ہے ان تمام عامال کے اندر ایک چھپی ہوئی ایک شے ہے جو مجھے چاہ اس شے کا کیا نام ہے فرمایا اس شے کا نام اخلاص ہے اور صدق ہے مجھے عمل کا ظاہر نہیں چاہیے مجھے عامال کا باطن چاہیے ظاہر ظاہر والوں کے لیے ہوتا ہے اور باطن باطن والوں کے لیے ہوتا مجھے عامال کا باطن چاہیے پوچھا باطن کیا ہے باطن وہ ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے ایک نعمت کا نام اخلاص ہے اور ایک نعمت کا نام صدق ہے اب اللہ رب العزت کو کچھ نہیں چاہیے جو تم کرتے ہو وہ یہاں رہ جانا ہے تو خدا تک کیا پہنچنا ہے خدا تک اس عمل کی روح نے پہنچنا ہے تو عمال کی روح کا نام صدق اور اخلاص ہے آسان طریقے سے سمجھ لیں جو کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں دنیا میں منحاج القرآن کا چرچہ کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے بڑا سخی آگیا بڑا لچپال آگیا بڑا نیکوکار آگیا بڑا بندگی والا آگیا بڑی ریاضت والا آگیا ایک سو نفل پڑھ لیے دو سو پڑھ لیے فرمایا لوگوں کی خدمت کر لیے ادارے بنا لیے مراکز بنا لیے ہسپٹلز بنا لیے خدمت کر رہا ہے دو ہزار رفیق بنا لیے دس اس میں چھپی ہوئی وہ روح چاہیے روح نکل جائے جسم مردہ ہو جاتا ہے میں نے ان عامال کے جسم کو کیا کرنا جو مردہ ہو اگر اس میں روح نہ ہو مولا روح کا نام کیا ہے فرمایا روح کا نام اخلاص ہے اور اس روح کا نام صدق ہے اب آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو میں نے آیت پڑھی اس پر غور کریں پھر آگے چلتے ہیں فرمایا دو چیزوں کا ذکر کر دیا ایک نفاق صدق کا الٹ جو ہے جو ضد ہے وہ کیا ہے نفاق اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے پہلے حصہ میں نفاق کا ذکر کر دیا اور دوسرے حصے میں اخلاص کا ذکر کر دیا پہلے فرما دیا ان المنافقین وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرًا اور فرما دیا کہ یہ جو لوگ منافقت بے شک منافق لوگ دوزق کے آخری درجے پر قائم ہیں دوزق کے آخری درجے پر ہیں اور آپ نے فرمایا وہ پھر اس طرح دھسے ہوئے ہوں گے اس آخری دوزق کے درجے پر پہنچ دھس چکے ہوں گے وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرًا کہ میرے محبوب علیہ السلام وہ منافقین دوزق کے اس آخری گڑے میں اس طرح گرے ہوئے ہوں گے کہ آپ ان کے لئے کوئی مددگار نہیں پائیں گے وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اور پھر وہ اپنے لئے کوئی مددگار نہیں پائیں گے اس کے بعد تَعْبُو وَأَسْلَحُ مگر انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو تائب ہو گئے جن کو اپنے کیے پر ندامت ہو گئی جو پشیمان ہو گئے جو شرمندہ ہو گئے جنہوں نے توبہ کر لی جو تیرے حضور حاضر ہو کر تیرے تائب بندوں میں شامل ہو گئے توبہ کر لی سب سے پہلے جو کچھ کرتے رہے اس سے توبہ کر لی فرمایا وَأَسْلَحُ اور سبر گئے اپنی اصلاح کر لی اصلاح احوال کے رستے پر فائز ہو گئے فرمایا وَأْتَسَمُو اور پھر صرف اللہ رب العزت جب توبہ کرواتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے پھر توبہ کے بعد کہتا ہے پھر اصلاح احوال کے رستے پر بھی آ جاؤ بندہ رزانہ توبہ کرتا رہے اور اپنی اصلاح کا دروازہ نہ کھول سکے تو وہ توبہ کیسے پہلے توبہ عطا کرتا ہے توبہ خدا کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی کتنے ہیں جو گناہ کرتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا احساس ہو جائے تو سمجھ لو توبہ کا دروازہ کھل گیا اپنے اعمال کی زیادتی پر اپنے ظلم پر اپنے گناہ پر اپنے اسراف پر اپنی تصریف پر اپنے قذب پر اپنے جھوٹ پر اپنے ظلم پر اپنے نفاق پر اپنے تقبر پر اپنی رہونت پر اگر احساس ہو گیا تو بندہ گر جاتا ہے خدا کے حضور توبو اللہ توبہ کر لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے جو توبہ کر لے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں اسے اصلاح کے دروازے پر چھوڑ دیتا پھر وہ اصلاح احوال کی وادی میں آ جاتا ہے وہ اصلاح احوال کی بستی میں آباد ہو جاتا ہے اب سنیئے آپ کہاں ہو ارادہ کر لو اگر توبہ کی قبولیت کرنی ہو تو اللہ والوں کی دہلیس پر آ جاؤ ارادہ تم کرتے ہو تو توفیق خدا دیتا ہے جو ارادہ نہ کرے اسے خدا توفیق بھی آتا نہیں کرتا جس کو توفیق مل جائے اسے اپنے اولیاء کے گھر پر یا ان کے در کی طرف جانے والی گلی دکھا دیتا ہے کہتا ہے اس راہ پر چلتے چلے جاؤ میرے اولیاء کا در وہیں ہے اسے اس راہ پر گامزن کر دیتا ہے جب مل جائے پھر فرماتا ہے اب اصلاح احوال کی کوشش شروع کر دو وہ کہتا کیا کروں وہ کہتا کرنا شروع کر ابھی تازہ تازہ توبہ کی ہے نماز کبھی پتہ نہیں چلو نماز پڑھتے ہوئے بندوں کو دیکھو ان کی نکل کر لو عبادت کا پتہ نہیں عبادت گزاروں کو دیکھو ان کی نکل کر لو اس کا مطلب اولیاء کی نکل کرنا بھی اصلاح احوال ہے صالح ان کی نکل متقین کی عبرار کی اللہ والوں کی بستی مل جائے اس بستی کی طرف رخ کر دینا بھی اصلاح احوال ہے فرمایا واہ آگے جب بستی مل جائے شہر اعتقاب نصیب ہو جائے اور دس دنوں کے لیے تم آ جاؤ دس راتوں کے لیے معتقف ہو جاؤ معتقف سے مراد یہ ہے کہ پھر اپنے دروازے پر کفل یعنی تالہ لگا دو بستی میں داخل ہو جاؤ تو دروازے پر تالہ لگا دو اب نہ اندر سے کچھ جا سکے نہ باہر سے کچھ آ سکے اب اپنے آپ کو محبوس کر لو اس کا مطلب کہ پھر کہاں آئے ہو اللہ والوں کی صحبت میں آئے ہو کہاں بیٹھے ہو اللہ والوں کے اجتماع میں بیٹھے ہو کن کو سنتے ہو شیخ الاسلام کو سنتا ہوں کن کو تکتے ہو شیخ الاسلام کو تکتا ہوں اللہ والے کون ہوتے ہیں اِذَا رُعُو ذُكِر اللہ جن کے چہرے کو دیکھیں خدا یاد آد آخر ساتھ و السلام کی بارگاہ میں جب صحابی نے پوچھا اَيُّ جُلْ اَسَائِنَا خَيْرٌ یا رسول اللہ فرما دیجئے کہ وہ کیسی صحبتیں ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنا خیر کا باعث ہے وہ کیسی مجلسیں ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنا خیر کا باعث ہے فرمایا مَن يُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ رُعْيَتُهُ کہ جن کی صحبت میں بیٹھ جاؤ اور جن کو تکتے رہو خدا یاد آجائے وَذَادَ فِي عِلْمِكُم مَنْتِكُهُ جن کو سنتے چلے جاؤ تمہارا علم بڑھتا چلا جائے وَيُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَ عَمُلُهُ کہ پھر جب ان کے عامال کو کرتے ہو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آجائے اب فرمایا جب وہ لوگ مل جائیں تو کیا کرو فرمایا تمسق اختیار کرلو وَعْتَسَمُو پھر وہ لوگ جڑ گئے مضبوطی سے دامن تھام لیا لڑ پکڑ لیا اب جب لڑ پکڑ لیا پھر لڑ چھوٹ نہیں سکتا فرمایا آجاؤ پھر لڑ پکڑ لو اعتسام کہتے ہیں مضبوطی سے تھام لو پھر ان کے ہو جاؤ پھر جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کرتے چلے جاؤ جیسے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں ان کی باتیں دہرایا کرو اس لئے آخر ساتھ سمجھنا رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل تو بنا لیا کرو اگر افو در گزر کرنا نہ آئے تو ان کی صحبت میں بیٹھا کرو جو افو در گزر کا مرکز ہے اگر اخلاص سمجھ نہ آئے تو مخلصین کی صحبت میں آیا کرو جو مخلصین ہو چکے اگر خدا کا ورہ اور خشو اور خضو سمجھ نہ آئے تو ان کی صحبت میں بیٹھا کرو جو پیکر ورہ پیکر خشو پیکر خضو اور جو جھکے ہوئے خدا کی بارگاہ ہمیں نظر آتے آپ خوش قسمت ہیں کہ یہاں آئے اتقاف تو ہر مسجد میں ہو رہا ہے آپ کے علاقوں کی تمام مساجد میں اتقاف ہو رہا ہے یہ نہیں بھئی اتقاف کا مطلب ہے کہ آپ کو کہیں معبوس کر لینا بند کر لینا مطلب یہ ہے یہ آپ کی قسمت میں ہے کہ جس کی صحبت میں اپنے آپ کو بند کر لو اگر وہ اللہ والا ہے تو اس صحبت کا رنگ کچھ تو چڑھ کے جائے گا اگر اللہ والوں کی صحبت نے بند کر لیا دس دن کے بعد جاؤگے کوئی تو رنگ چڑھے گا یا اچھوں کا چڑھے گا یا بڑوں کا چڑھے گا اگر تیری طاقت زیادہ ہوئی تو تیرا رنگ اس پر چڑھے گا اگر اس کی طاقت زیادہ ہوئی تو اس کا رنگ تجھ پہ چڑھے گا ادھر حضور قدوة الالیاء کا کرم ہے ادھر شیخ الاسلام کا کرم ہے ادھر علم سیکھ رہے ہو ادھر صحبت سالقین قدوة الالیاء میں بیٹھے ادھر سے سیکھو گے سودہ خریدنے آئے ہیں خریدنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس دکان پہ جاؤں جس کے پاس سودہ بھی ہے تو آج سودہ گر کم ہو گئے دکانیں بند ہو گئیں محلات بند ہو گئے اللہ والوں کی بستیاں ختم ہو گئیں مادوم ہو گئیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو شیخ الاسلام اور قدوة الاولیاء کی بستی ملی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ شیخ الاسلام فزیکلی نہیں آئے بھئی اگر ایمان اتنا کمزور ہے کہ فزیکلی ہوں تو شیخ دیتا ہے نہیں مرید کا ایمان اتنا کامل ہونا چاہیے کہ شیخ جتنا دور ہو اتنا زیادہ دیتا ہے یہ نہیں کہ قریب ہو تو دیتا ہے نہیں شیخ کامل ہو تو دور ہو تو زیادہ دیتا ہے کیونکہ قریب ہوتا ہے تو فزیکل قربت دیتا ہے جب دور ہوتا ہے تو ہمتن گوش ہو کر اپنے غلاموں کو تکتا رہتا ہے آپ کو کیوں مل رہا ہے اس لیے شیخ کامل ہیں وہ چار چیزیں بتا دی ایک یہ توبہ کر لینا یاد کیجئے ایک توبہ کر لینا پھر اپنی توبہ پر پشیمان ہونا پھر اپنی اصلاح کے لیے اصلاح احوال کے لیے کوئی بستی ڈھونڈ لینا کوئی مرکز ڈھونڈ لینا کوئی منحاج ڈھونڈ لینا کوئی صحبت ڈھونڈ لینا کسی کے دھر پہ آ جانا کسی کا ہو جانا کسی کے نام پہ بکھ جانا آپ آگئے اب فرمایا وَعْتَسَمُوا پھر اعتصام پھر متمسک ہو جانا اس کا تعلق کا نصیب ہو جانا متعلق ہو جانا جب بندہ کسی شئے سے متعلق ہوتا ہے ذہن میں رکھ لیں اس کی دو تقاضے ہیں ایک یہ کہ تعلق تب ملتا ہے جب پچھلے تعلق چھوڑ کے آؤ اگلا تعلق تب ملتا ہے جب پچھلے تعلق چھوڑ کے آؤ اگر پچھلے تعلق ساتھ ہوں گے تو اگلا تعلق نہیں ملے گا تعلق کی شرط یہ ہے کہ اعتصام کامل تب ملتا ہے جو کچھ لائے تھے وہ چھوڑ کے آؤ خالی سلیٹ لے کر آؤ اس سلیٹ پر اللہ والے جو لکھ دیں گے وہ ہی لے کر چلے جاؤ پچھلے سودے چھوڑ کر آؤ پھر نیا سودہ مل جائے گا پچھلی لذتیں چھوڑو گے تو نئی لذتیں ملیں گی پچھلی دوستیاں چھوڑو گے تو نئی دوستی ملے گی اور پچھلے معاملات چھوڑو گے تو نیا تعلق الہی ملے گا اب یہاں فرمایا جب یہ چار نسبتیں مل جائیں پھر فَأُولَائِكَ مَعَلْمُؤْمِنِينَ پھر اللہ رب العزت ان کو مؤمنین صادقین اولیاء کی صحبت عطا کرتا فَأُولَائِكَ مَعَلْمُؤْمِنِينَ پھر وہ مؤمنین کی معیت میں ہوتے ہیں مؤمنین کی معیت میں ہوتے ہیں پھر فرمایا وَسَّوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا پھر اللہ رب العزت مؤمنین کو بڑا عظیم عجر عطا فرمانے والا ہے یہ کہ دی اے بندو اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اب اللہ رب العزت نے اگر بغیر صحبت کے تقویٰ دینا ہوتا تو یہ اگلا ذکر نہ کرتا فرمائے وَكُونُو مَعَصَادِقِينَ اور پھر اہلِ صدق کی صحبت میں چلے جاؤ ان کی مائیت میں چلے جاؤ اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ تقویٰ بھی صحبت کے بغیر نہیں ملتا اگر صحبتوں کے بغیر خدا نے تقویٰ دینا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو ذکر نہ کرتا فرمایا میرے صادقین اور اولیاء اور صالحین تو تمہیں تقویٰ سکھائیں گے کہ جن کی صحبت میں تقویٰ ہو تقویٰ بھی وہیں سے ملتا اب آپ یہاں آگئے اب اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر دو نعمتیں وَأَخْلَسُو فرمایا وَأَسْلَحُ فرمایا دو چیزوں کا ذکر کر دیا کہ ایک اصلاح کا اور ایک اخلاص کا اور اخلاص کو صدق کے ساتھ جوڑ دیا اب آکر ساتھ وَأَسْلَام نے فرمایا کہ صدق کیا ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے آکر ساتھ وَأَسْلَام نے فرمایا اِنَّ الصدق يَحْدِ الَلْبِرْ جو صدق ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے صدق سچائی کو کہتے ہیں صدقین وہ سچے لوگ تو صدق جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے وَأِنَّ الْبِرَّ يَحْدِ الْجَنَّةِ اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے پھر فرمایا وَأِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْدُكُ حَتَّى يَكُونَ صدق کہ جب بندہ سچ بولتا چلا جاتا ہے اتنا سچ بولتا ہے اپنی زندگی میں سچ شامل کر لیتا ہے یہاں تک کہ خدا کے ہاں اس کو صدق کا لفظ اور کلمہ دے دیا جاتا ہے اس کو لقب دے دیا جاتا ہے کہ سچ بولتے بولتے وہ صدق ہو جاتا ہے پھر فرمایا وَأِنَّ جو جھوٹ ہے وہ فسق وفجور کی طرف لے جاتا اور جھوٹ بولنے والا وَإِنَّ الفجور يَهْدِ الْنَّار اور فسق وفجور دوزق کی طرف لے جاتا ہے پھر فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْذِبُ حَتَّى يُقْتَبَ إِنَّ اللَّهِ قَذَّاب کہ وہ جھوٹ بولنے والا اتنا جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا کہلاتا اب آگے جب فرما دیا تو اب اخلاص کیا ہے یہ روایت ہے اسے ابن ابی شیبہ نے نقل کیا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ أَرْبَعِينَ سَبَاحًا اور دوسری روایت میں آتا ہے أَرْبَعِينَ يَوْمًا اور اس روایت کو ابو نوائم میں الحلیہ میں نقل کیا فرماتے ہیں کہ بندہ مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ أَرْبَعِينَ لَيْلًا اور دوسری روایت میں يَوْمًا کہ جب تک بندہ چالیس دن تک اللہ رب العزت کی خاطر اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا چلا جاتا ہے چالیس دن تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا چلا جاتا ہے اِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِعُ الْحِكْمَتِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ یہاں تک کہ حکمت کے چشمے حکمت کے چشمے اس کے دل سے منتقل ہو کہ اس کی زبان سے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں حکمت کہاں سے آ رہی ہے عاقل ساتھ و السلام نے فرمایا چالیس دن تک جس نے اپنے آپ کو میرے لئے مخلصاً لہو الدین خالص کر دیا اپنی عبادت میں میرے لئے خالص ہو گیا اپنی ریادت میں میرے لئے خالص ہو گیا اپنی جد و جہد میں میرے لئے مخلص ہو گیا صرف میرے لئے ہو گیا ہر شے پر جو کچھ بھی وہ کرتا رہا میرے لئے کرتا رہا یہ لیو جہاں اللہ کرتے کرتے چالیس دن گزرے تو اللہ رب العزت نے اس کے دل کو نور اخلاص عطا کر دیا پھر وہ دل کا اثر اس کی زبان پر ہوا پھر جو جو اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ حکمت کے چشمے بن گئے حکمت کے چشمے بن گئے اب سیدنا معاز بن جبل رضی اللہ معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب آکن ساتھ و سلام نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو میں آکن ساتھ و سلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وسیعت تو فرمائے آپ نے فرمایا کہ اے معاز اخلص دینک اور اپنے دین کو خالص کر دے اپنے دین کو خالص کر دے مطلب یہ کہ اپنے دین کی خدمت کو خالصتا لوجہ اللہ کر دے اپنا جانا بھی اللہ کے لیے اپنا آنا بھی اللہ کے لیے یہ نہ آکے بتایا کرے کہ اتنا سفر کر کے آیا ہوں اتنا سفر کر کے گیا ہوں بھئی خدا کو بھی بتانے کی ضرورت ہے میں یہ کر رہا ہوں خدا کو بتاتے ہو میں نے عبادت کی مولا خدا کو بتاتے ہو یہ ریاضت کی مولا خدا کو بتاتے ہو اتنے رفقہ بنائے اتنی خدمت کی اتنے تواف کیے اتنے عمرے کیے اتنے حج کیے اتنے اتقاب بیٹھا تیس سال سے مولا تیرے در پر اتقاب بیٹھ رہا ہوں خدا کو بتاتے ہو ہم تو رگ جان سے زیادہ قریب ہیں ہم تو تمہیں جان رہے ہیں ہم تو تمہیں پہچان رہے ہیں اور ہم تو اپنی مخلوق کو اسی طرح جانتے ہیں جو جاننے کا حق ہوتا ہے مجھے بتاتے ہیں فرمایا اپنی دین کی خدمت کو خالص کر دو فرمایا اگر مقام اخلاص مل گیا تو تیرا اتنا سا عمل بھی تیرے لئے کافی ہوگا ہم عمل کی مقدار کو دیکھتے ہیں عمل کی کالٹی کو نہیں دیکھتے اللہ فرما رہا ہے مجھے کالٹی چاہیے مجھے کانٹیٹی نہیں چاہیے میں نے اتنے نفل پر دیئے فرمایا پڑھو دو مگر میرے لئے پڑھو وہ ہزار کے برابر ہوگا پڑھو دو لیوجھ اللہ میرے لئے پڑھو تو وہ ہزار کے برابر ہوگا اب آگے چلیں سیدنا عبد الرحمن بن غنائم مسجد دمشق میں وعظ اور نصیحت فرما رہے ہیں دمشق کی مسجد میں وعظ اور نصیحت فرما رہے ہیں اور اس مجلس میں سیدنا محاز بن جبل بھی موجود ہیں اور سیدنا عبد الرحمن بن غنائم خطاب فرما رہے ہیں اور فرماتے فرماتے کہتے ہیں فرمانے لگے اے بندوں جو میں سب سے زیادہ خائف ہوں جس بات پر وہ شرک جلی نہیں ہے پوچھا شرک جلی تو سمجھ آئی کہ خدا کا شریک کسی کو نہ ٹھڑاؤ فرمایا جو میں خوف زدہ ہوں تم سے وہ یہ ہے کہ کہیں تم شرک خفی کی نظر نہ ہو جاؤ اس کے چنگل میں نہ پھنس جاؤ اس کے جال میں نہ آ جاؤ اس کے حملے کا نہ شکار ہو جاؤ تو ان سے پوچھا گیا کہ شرک خفی کیا ہے وہ فرمانے لگے یا معاز سیدنا معاز بن جبل اسی وقت بول پر اللہ مغفر اللہ باری تعالی ہمیں اس سے پناہ دے شرک خفی سے پھر پوچھنے یا معاز سیدنا عبد الرحمن سیدنا معاز بن جبل سے اسی وقت مخاطب ہو کر کہنے لگے اے معاز کیا تم نے آقا علیہ السلام کو فرماتے نہیں سنا شرک خفی کے بارے میں عرض کیا ہاں سنا ہے فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک خفی کیا ہے فرمایا من سام ریاعن جس نے ریاکاری میں روزے رکھتا رہا لوگوں کو بتاتا رہا میں نے پیر کا روزہ رکھا ہے میں نے سیام رکھا ہے میں نے رجب کا رکھا ہے شامان میں رکھا ہے میں نے آج روزہ رکھا ہے من ساما جو روزے رکھتا رہا ریاعن ریاکاری کے طور پر فقد اشرا کا اس نے خدا کا شرک کر دیا روزہ تو میرے لیے ہے خدا فرما رہا ہے اس کا عجر بھی خدا تو چاہتا ہے روزہ بھی میرے لیے اس کا عجر بھی میں دیتا ہوں عبادت بھی میرے لیے اس کا عجر بھی میں دیتا ہوں تو کا ہے کا ذکر آمت ناس میں اس کا کرتا رہا من ساما ریاعن فقد اشرا کا جس نے ریاکاری میں روزے رکھے اس نے شرک کیا پھر فرمایا ومن تصدق ریاعن فقد اشرا کا جس نے صدقہ اور خیرات ریاکاری میں دیتا رہا اس نے شرک کیا آپ صدقہ دیتے رہے خیرات دیتے رہے لوگوں کی امداد کرتے رہے اور دل میں یہ خواہش رہی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ میں نے دیا ہے جس دن یہ خواہش تیرے دل میں آ جائے تو نے بھی شرک کر دیا ہم تو شرک جلی سے بچتے رہے آپ فرما رہے ہیں مجھے شرک جلی شرک جلی کی فکر نہیں مجھے تو فکر ہے کہ ہر عمل میں اگر اخلاص نکل گیا تو شرک خفی ہوتا رہے پھر فرمایا وَمَنْ صَلَّىٰ رِيَاعًا جس نے نماز پڑھی اور نمازیں پڑھتا رہا ریاعن ریاکاری میں فقط اشرقہ اس نے بھی شرک کر دیا وہ نمازیں وہ روزیں وہ عبادتیں وہ ریاضتیں وہ محنتیں کس کام کے اگر دل میں یہ رہا کہ بندے دیکھ رہے ہیں آگے جا کر آپ کو میں اقوال بیان کرنے لگا ہوں پھر سینا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہی فرمائی اور فرمایا اِنِّي اِزَا اَحْبَبْتُ عَبْدًا اے موسیٰ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں احببتو عبدًا جب مجھے میرا بندہ اچھا لگتا ہے پیار آ جاتا ہے اسے میں اپنے دل سے لگا لیتا ہوں اپنے قریب کر دیتا ہوں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں یہ سن لیں فرمایا اِبْتَلَئِتُهُ بِبَلَا بِبَلَا تو میں اسے ازمائشوں میں گھیر لیتا اِبْتَلَئِتُهُ بِبَلَا میں اس پر ازمائش کا مسائب کا آلام کا تکالیف کا امراض کا بیماریوں کا مشکلات کا کبھی جیلوں میں ڈال دیتا ہوں کبھی پابندے سلاسل کر دیتا ہوں کبھی محصور کر دیتا ہوں کبھی پابندیاں لگا دیتا ہوں کبھی ملک بدر کر دیتا ہوں کبھی اولاد لے لیتا ہوں کبھی رزق لے لیتا ہوں کبھی فراوانی دے دیتا ہوں کبھی واپس لے لیتا ہوں کبھی عزت دے دیتا ہوں کبھی زلیل کر دیتا ہوں کبھی جھکا دیتا ہوں کبھی عوام کے سامنے تکالیف دے دیتا ہوں پرشانی دے دیتا ہوں پھر فرمایا لا تقوم بہا الجبال اور اتنی مشکت دیتا ہوں اتنی ازمائش دیتا ہوں خدا کی عزت کی قسم میرے پہاڑ بھی وہ ازمائش اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے جو میں اپنے بندوں پر ازمائش کا بوجھ ڈال دیتا ہوں وہ بوجھ میرے پہاڑ بھی سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے جو میرا ولی اٹھا رہا ہوتا ہے اللہ کا ولی اس کا دل وہ اتنا قوی ہوتا ہے فرمایا میرے پہاڑ بھی وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے جو میرا ولی اٹھاتا ہے پھر فرمایا لِعَنظُرَ كَيْفَ صِدْقُهُو فرمایا میں ازمائش کا بوجھ اس لیے ڈالتا ہوں لِعَنظُرَ كَيْفَ صِدْقُهُو میں بوجھ ڈال کر اپنے بندے کے دل میں چھپا ہوا صدق دیکھنا چاہتا ہوں میں تو اس کی وفا دیکھنا چاہتا ہوں میں تو اس کی اس کا حیاء دیکھنا چاہتا ہوں میں تو اس کے اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں کیا ازمائش میں گھر کر وہ بندہ آج بھی اللہ اللہ کہتا ہے یہ مجھے بھول جاتا ہے فرمایا جب میں فَإِنْ وَجَبْتُهُ سَابِرًا اگر ازمائشوں کا بوجھ پڑا تحریکِ منحاج القرآن پر ازمائشیں آئیں ہیں شہداء آئے ہیں شہادتیں ہوئیں ہیں معصور کیے گئے ہیں دھرنوں پہ گئے ہیں بظاہر آپ سمجھتے ہیں کامیابی نہیں ہوئی مگر اللہ رب العزت کیا پتا آپ کو ازمارہا ہے انقلاب کی بات کی آپ کہتے ہیں ابھی تک انقلاب نہیں آیا آپ ازمائشوں سے گزر رہے ہیں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں مال بھی قربان پیسہ بھی قربان عزت بھی قربان عابرو بھی قربان اپنا تن مندھن قربان ہو کر اگر آپ بے صبر ہو کر کہہ اٹھے مولا یہ تیرا انقلاب ہے کب آئے گا تو فرمایا میں اسی وقت نظروں سے گرا دیتا فَإِنْ وَجَبْتُهُ سَابِرًا اگر ازمائشوں کا بوجھ ڈال کر میں اپنے بندے کو سابر دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہوں اِتْخَسْتُهُ وَلِيًّا وَحَبِيبًا تو پھر میں اسے اپنا ولی اور اپنا محبوب بنا لیتا فرمایا میں نے بھی تو پرکھنا ہے میں نے بھی تو جانچنا ہے آپ منحاج القرآن والے یہ نہ سمجھیں کہ شیخ الاسلام نے فرمایا وہ انقلاب آئے گا انشاءاللہ آئے گا ضرور آئے گا اس دنیا پر آئے گا اس کائنات میں آئے گا اس امت میں آئے گا انشاءاللہ غریبوں کا مقدر بدلے گا منحاج القرآن کا جھنڈا لہرائے گا انقلاب مصطفی آئے گا بڑھاق ہے مگر یہ کیا ہو رہا ہے کبھی اللہ ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے کبھی تنگی دیتا ہے کبھی یسر دیتا ہے کبھی اسر دیتا ہے کبھی لے لیتا ہے کبھی وسائل عطا کر دیتا ہے کبھی جیلوں میں ڈالتا ہے کبھی جیلوں سے نکالتا ہے کبھی شہادتیں دیتا ہے وہ کس کا سبر دیکھ رہا ہے اگر خدا کی عزت کی قسم اسے شیخ الاسلام سے محبت نہ ہوتی تو انہیں عزماتا بھی نہ اس کا مطلب جتنی عزمائشیں دے رہا ہے سمجھ لو کہ وہ اتنا حضور شیخ الاسلام سے محبت کرتا ہے وہ جتنا آپ کو عزمائشیں دے رہا ہے سمجھ لو وہ آپ سے محبت کرتا ہے فرماتا ہے جس پر عزمائش اور ابتلاہ آ جائے سمجھ لو خدا کی نگاہ پڑ گئی بھئی اس پر نگاہ پڑے گی جس سے محبت ہوگی اور جس سے محبت ہوگی اس کو عزمائش میں مبتلاہ کر دے گا پھر فرمایا وَإِنْ وَجَدْتُهُ جَزُوعًا اور کہتا ہے اللہ نے تو کہا تھا نصرت آئے گی اللہ نے کہا تھا فتح آئے گی اِنَّ النَّصْرَ لَقَرِيب نصرت قریب ہے شیخ نے تو فرمایا تھا انقلاب آئے گا فتح آئے گی نصرت آئے گی غریبوں کی مدد کروں گا خدا تو ہمارے قریب ہے مولا میں تو بے حال پڑا ہوں کھانے کو لکمہ نہیں تو کہتا ہے میرے قریب ہے کہتا ہے قریب ہوں تو تجھ سے لکمہ لے لیا اگر تجھ سے دور ہوتا تو تجھے عزمائشوں میں ڈال دیتا بھئی لکمہ لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نگاہ پڑی ہے تو لکمہ لیا ہے اگر خدا کو تیری فکر ہی نہ ہوتی تو تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیتا وہ جو تیرے حال کو بدل رہا ہے اس کا مطلب خدا کی نگاہ تیرے اوپر ہے پھر فرمایا اگر ان میں سے کوئی بندہ اگر شکوا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا شکایت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا خسلتوہو علا عبالی تو پھر اسے میں ایسا نگاہوں سے گرا دیتا ہوں رسوا کر دیتا ہوں پھر اس کی فکر بھی نہیں کرتا جس کو میں نگاہوں سے گرا دوں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا خدا کی عزت کی قسم کہ اس حال میں رکھے مولا کہ جس پر تیری نگاہ ہو وہ ان حال سے بہتر ہے کہ تیری نگاہ تلے رہے اب آگے امام حارس المحاسبی سے پوچھا گیا کہ یہ صدق اور یہ اخلاص کیا ہے آپ فرماتے ہیں من اراد لذت تعامی اہل الجنہ اور جسے اہل جنت کے پکوان کی لذت چاہیے جسے اہل جنت کے تعام کی لذت چاہیے ان کے کھانوں کی ان کی شراب کی اور ان کے تیور کی ان کے پکوان کی ان کے کھانوں کی لذت چاہیے فَلْيَسْحَبْ الفقراء السادقین تو پھر فقراء اور صادقین کی صحبت میں چلا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی امیروں کی صحبت میں نہیں بیٹھا فقراء کی صحبت نے فقراء کیا دیں گے فرمایا ایک کچھی پکی روٹی سے میں بھی کھاتا ہوں تو بھی کھا پانی سے روزہ کھولتا ہوں تو بھی کھول ایک خجور سے روزہ کھولتا ہوں تو بھی کھول فرمایا آج ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو کل تجھے جنت کے پکوان کی صحبتیں ملیں اب فرمایا وکیلہ صدق کیا ہے فرمایا صدق نور یسکن فی القلب ینافی العداد فرمایا صدق کیا ہے صدق وہ نور ہے جب دل میں جاگزین ہو جائے تو پھر ہر مخالفت کا اس کو احساس ہی نہیں رہتا ہر نیگٹیویٹی کا احساس ہی نہیں رہتا صدق کیا ہے وہ تیرا تیری برائی کرتے رہے تو اس کی اچھائیس کرتا رہے وہ تجھے برا بھلا کہتا رہے تو اسی اچھا اچھا کہتا رہے وہ تیری بدتعریفی کرتا رہے تو اس کی تیریف کرتا رہے اگر جلال نے آکے جواب دے دیا فرمایا نور نکل جائے گا ہم آگے امام حارس المحاسبی پھر فرماتے ہیں السادق السادق کون ہے خدا کا وفادار اور پیکر صدق اور وفا کون ہے فرمایا ہوا اللذی لا یبالی اب یہ بڑی غور سے یہ سنیں امام حارس المحاسبی بیان کرتے ہیں پیکر صدق پیکر اخلاص کون ہے فرمایا اللذی لا یبالی لو خرجا کل لو خرجا کل قدر لہو فی قلوب الخلق من اجل صلاح قلب فرمایا کہ پیکر صدق وہ ہے کہ اگر اس کی نام و نمود اس کی عزت اور اس کا مقام و مرتبت اگر اصلاح قلب کی خاطر لوگوں کی نظروں سے گر جائے تو تب بھی خوش ہو پیکر صدق کون ہے یہ فکر نہ ہو لوگ کیا کہیں گے بلکہ فکر ہو کہتے جائیں جو کہنا ہے کہ یہ نہ پسند ہو کہ اس کی خیر کا ذکر لوگ کریں پر یہ پسند ہو کہ اس کی بد تعریفی لوگ کرتے رہیں لا یبالی اسے کوئی پڑوا نہ ہو کوئی فکر نہ ہو اگر لوگ اس کے بارے میں ذکر کریں اور لوگوں کی نظروں میں اس کی قدر اور اس کی منزلت گر جائے اسے زیادہ اچھا لگے کیونکہ اس کو پڑوا لوگوں کی نہیں اسے رب کائنات کی ہے فرمایا بندوں کی نظروں میں گر جاؤں گرتا رہوں تیری نگاہ میں نہ گر اپنی نگاہ میں رکھ لوگوں کی نگاہ میں چاہے گراتا رہے پھر فرمایا پھر فرمایا کہ اس کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ اس کے اچھے عمال کا تذکرہ لوگ کرتے پھریں اور کہتے پھرے فلان ولی اللہ ہے فلان کے عمل کرنے والا ہے اور اگر اس کے بدلے میں اس کی برائی کا ذکر کرے تو وہ زیادہ پسند کرتا ہے تیری برائی کا ذکر میرا کچھ نہیں بگارتا تیری اچھائی کا ذکر میرا کچھ نہیں بگارتا اخلاص یہ ہے جب میں خدا کی نظروں میں آ جاؤں تو سب کچھ ہے آخری اور صدق کیا ہے دو باتیں پوچھے گئی آپ فرماتے ہیں مخلوق کے دکھاوے سے بچنے کا نام اخلاص ہے مخلوق کے دکھاوے سے بچنے کا نام اخلاص ہے اور نفس کی پیروی سے پاک رہنے کا نام صدق ہے یہ دو چیزیں تجھے مل جائیں تو سمجھ لیں تو اس مقام اخلاص اور یقین پر فائز ہو گیا اب یہاں ایک واقعہ ارز کر آگے چلیں گے سینا یحیی بن معاذ سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے فرما پوچھا گیا کہ ہے حضرت یحی بن معاذ یہ بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ مخلص ہو گیا بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ مخلص ہو گیا فرمانے لگے کہ ہاں اس وقت پتا چلے گا جب تو دودھ پینے والے بچے کی طرح ہو جا جس طرح دودھ پینے والے بچے کو پتا نہیں چلتا کہ کوئی تعریف کر گیا یا کوئی بت تعریفی کر گیا کوئی مزمت کو خبر ہے جب تیرا حال خدا کے حضور ایسا ہو جائے کہ کوئی تعریف کر گیا یا کوئی مزمت کر گیا دونوں کیفیات میں تیرا حال ایک رہے سمجھ لو اخلاص مل گیا اپنے حال کو خدا کے لیے خالص کر دینا اخلاص ہے اپنے وجود کو خدا کے لیے خالص کر دینا صدق ہے دنیا کی فکر نہ رہے صرف خدا کی فکر کا دل میں جاگزی ہو جانا اخلاص اور صدق آخری بات یہ کہہ رہا ہوں یحییٰ بن معاذ سے پوچھا گیا کہ حضرت حسن بسری کے عامال جیسا بھی کسی کا عمل دیکھا ہے ان کے عامال جیسا بھی کسی اور کا عمل دیکھا ہے وہ کہتے ہیں تم عمل کی بات کرتے ہو میں نے ان کی گفتگو جیسی کسی کی گفتگو آج تک نہیں سنی تو میں نے ان کے عمل جیسا عمل کیا دیکھنا تھا کوئی پوچھے آپ نے شیخ الاسلام جیسا بھی کوئی دیکھا ہے آپ نے ان کی گفتگو جیسا بھی کوئی سنا ہے ان کے عمل جیسا بھی کسی کا عمل دیکھا ہے ان کی وہ کردار کی صحبت ملی ہے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہوں آپ کو وہ حسن ملا ہے جس پر حسین بھی رشک کرتے ہوں گے آپ کو وہ گفتار ملی ہے بڑے بڑے گفتگو والے بھی رشک کرتے ہوں گے وہ کلام ملا ہے بڑے بڑے صاحب کلام بھی رشک کرتے ہوں گے وہ صحبت ملی ہے بڑی بڑی صحبت والے بھی رشک کرتے ہوں گے وہ ولایت ملی ہے بڑی بڑی ولایت کے تاج بھی رشک کرتے ہوں گے اور وہ تجدید ملی ہے کہ بڑے بڑے مجدد بھی اس دور پر رشک کرتے اللہ رب العزت آپ کو اس قابل کرے کہ حضور شیخ علی اسلام کے اخلاص اور ان کے صدق کی کچھ جھلک ہمیں بھی مل جائے آل اللہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تُو نے اللہ کا محبوب بننا ہے تو تُو یہ کر کہ اللہ والے کے دل میں تجھے کچھ جگہ مل جائے اللہ کا محبوب بننا ہے کہ اللہ تعالی اپنے ولی کے دل پر رزانہ کئی بار نگاہ ڈالتا ہے اگر تیرا دل بھی اللہ کے ولی کے دل میں کہیں پر تیرا نام اللہ کے ولی کے دل میں کہیں لکھا ہوا ہوگا جب خدا کی نگاہ پڑے گی تو تیرے ناموں پر بھی نگاہ پر جائے بس تو اتنا کر کہ تیرے عمل سے اللہ کا ولی خوش ہو جائے تیرے اخلاص سے حضور شیخ ہو جائیں تیری وفا سے تیرے صدق سے تیرے عداب سے اور ہمارے اخلاق سے خدا کی عزت کی قسم حضور شیخ ہو گئے سمجھ لو خدا بھی رازی ہو گیا موسیقی